موسیقی اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے بھرکہ اور جرم اس روز شام کے وقت تھانے کے پتے پر ایک خط موصول ہوا پتے کے ساتھ میرا نام بھی لکھا ہوا تھا میں نے لفافہ چاک کیا یہ ایک گمنام خط تھا لیکن مفصل اور حیرت انگیز حد تک مدلل لکھنے والے نے اپنے خیالات نہائیت موسر طریقے سے بیان کیے تھے مضمون کچھ یوں تھا اسپیکٹر صاحب خفورے کو قتل کیا گیا ہے قاتل آپ کے گھر میں ہے میں آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کر سکتی ہوں بدھ کی دوپہر یعنی خفورے کے قتل سے ایک روز پہلے ایک بھرکہ پوش عورت شہر سے باہر کچھی آبادی میں پہنچی وہاں راول نامی ایک جوگی سے اس نے زہر خریدا تھا یہ بھرکہ پوش دراصل آپ کا ورادر نسبتی شکیل عرف منہ تھا اس نے جو زہر خریدا تھا اس کا کچھ حصہ اب بھی اس کے پاس موجود ہے اگر آپ کوشش کریں گے تو منہ کے سائیکل کی گدی کے نیچے ایک چھوٹی سی پڑیا آپ کو مل جائے گی لیکن ہو سکتا ہے وہ پڑیا آپ کو نہ ملے میں ایک دوسرا ثبوت فراہم کرتی ہوں وہی بھرکہ پوش عورت آپ کے محلے میں مختار نامی حلوائی کے پاس بھی گئی تھی اس نے کہا تھا کہ اسے لڈو چاہیں حلوائی کے پاس بوندی کے سخت لڈو تھے اس عورت نے کہا تھا کہ اسے موٹی چور کے نرم لڈو چاہیں حلوائی نے کہا تھا کہ وہ موٹی چور لڈو نہیں بناتا لیکن موٹی بوندی کے تازہ لڈو بننے والے عورت تازہ لڈووں کے انتظار میں آدھا گھنٹہ دکان پر کھڑی رہی تھی تازہ لڈو نرم ہوتے اور توڑ کر بہ آسانی بنائے جا سکتے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے نا ایک تیسرا ثبوت اب میں آپ کو فراہم کرتی ہوں آپ اسے جھٹلا نہیں سکیں گے آپ ایک ذہین پولیس والے ہیں لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ظاہر ہے آپ کا برادر نسبتی دو یا تین لڈو لے کر تو مقتول کے پاس نہیں گیا تھا اس کے پاس کم از کم ایک آدھ سے لڈو ہوں گے مقتول نے تمام لڈو تو نہیں کھائے ہوں گے پھر باقی لڈو کدھر گئے جی ہاں وہ لڈو موقع سے اٹھا لیے گئے تھے اس لیے کہ وہ زہریلے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ لڈو کہاں ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے گھر کے پچھوارے کورے کرکٹ سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا گڑا ہے یہ لڈو لفافے میں بند اسی کورے میں پڑے ہیں اب ایک ایسا ثبوت آپ کو فراہم کرتی ہوں جو اس قتل کا معمہ صاف صاف حل کر دے گا محلہ سادو نگر میں ایک دوائیوں کی دکان ہے ڈاکٹر مہتا وہاں بیٹھتے ہیں قتل کی رات وہ آپ کے محلے میں ایک مریض کو دیکھ کر سائیکل پر سوار واپس جا رہے تھے انہوں نے شکیل عرف منے کو دیکھا وہ ایک گلی سے نکلا اور گھبراہت میں ان کی سائیکل سے آٹک رایا ڈاکٹر مہتا سے ایک دو بار اس نے دوائی لی تھی وہ اسے پہچان گئے انہوں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی وہ کچھ نہ بتا سکا اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو اس وقت آپ کے گھر کے پچھوارے پڑا ہے اور جس میں سے اس نے غفور کو زہریلے لڈو کھلائے تھے سائیکل سے ٹکرانے کے بعد یہ لڈو گر گئے تھے اور ڈاکٹر مہتا نے اپنے ہاتھوں سے دو بارہ لفافے میں ڈالے تھے وہ اس لفافے اور ان لڈووں کو بہت سانی پہچان سکتے ہیں میرے خیال میں یہ شہادتیں جرم کو بے نکاب کرنے کے لئے کافی ہوں گے آپ سوچتے ہوں گے میں کون ہوں اور مجھے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہیں آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں یہ سب کچھ منے کو پھسوانے کے لئے کسی کی ایمان پر لکھ رہی ہوں یقین جانئے میں نے جو کچھ لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے آپ کے ذہن میں اٹھنے والے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ منے سے میرا قریبی تعلق رہائے اور میں ایک مسلوم لڑکی ہوں اور یہی مسلومیت میرے کلم اٹھانے کا سبب بنی ہے یہ خط ایک دھماکے سے کم نہیں تھا میں فوراں تھانے سے اٹھا اور خط کے الزامات کی تصدیق کے لئے چل دیا مختصراً سب سے پہلے میں کچھی عبادی میں پہنچا وہاں سے حلوائی مختار کی دکان پر آیا اور وہاں سے اپنے گھر کا پچھوارا دیکھا تینوں اطلاعات بل ترطیب درست ثابت ہوئیں یقیناً چوتھی اطلاع بھی درست تھی منی کی سائیکل کی گدی کے نیچے ایک پڑیا موجود تھی لیکن وہ پھٹ گئی تھی اور سپرنگوں میں کاخص کا ایک ٹکڑا اٹھکا رہ گیا تھا آخری ثبوت کے لئے میں قریبی محلے سادو نگر گیا ڈاکٹر مہتا کھچڑی داڑی والا ایک شریف و نفس سکھ تھا وہ محض ایک کمپاؤنڈر تھا مگر خاصہ قابل معالج تھا اس لئے گاؤں والے اسے ڈاکٹر ہی کہتے تھے میں نے اسے کوڑے سے برامت ہونے والا لفافہ دکھایا اور تفصیلی گفتگو کی جب میں اس کی دکان سے نکلا میرے ذہن سے منے کے قاتل نہ ہونے کا ہر شبہ دور ہو چکا تھا تھانے آ کر میں بے دم ساؤ کر کرسی پر گر گیا میرا سب اسپیکٹر میری ہدایات کے مطابق خفورے کے تمام خطوط جمع کر چکا تھا ان میں سے کچھ خطوط منظور کے پاس تھے اور کچھ اس کے اپنے سامان میں میں خالی خالی نظروں سے یہ خطوط دیکھتا رہا آخر میں ایک ایسا خط نظر سے گزرا جس سے یہ بات مزید یقینی ہو گئی کہ خفورے نے خودکشی نہیں کی یہ خط خفورے نے اپنی موت کے روز صبح کے وقت لکھا تھا یہ خط اس کی اپنی لکھائی میں تھا خفورہ خود بھی لکھ سکتا تھا لیکن شکستہ ہینڈ رائٹنگ کے علاوہ اردو بھی واجبیسی آتی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ فرزانہ کے خط اپنے دوست منظور سے لکھواتا تھا مذکورہ خط اس نے اپنے جگری یار شاہ کو لکھا تھا یہ وہی شاہ ہے جس کے کمرے میں وہ مردہ پایا گیا خط کا مفہوم یہ تھا فرزانہ کا قصہ انجام کی طرف بڑھ رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ منہ سے ملی ہے آج رات منہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے بہرال کچھ بھی ہے میں ہار ماننے والا نہیں شرط ہار بھی گیا تو فرزانہ کو نہیں ہاروں گا موت سے چند گھنٹے قبل لکھا گیا یہ خط صاف بتا رہا تھا کہ خفورہ کا ارادہ خودکشی کا بلکل نہیں تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ منہ فرزانہ سے ملا ہے لہٰذا اس کے دل پر داشتہ ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی اس خط سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا تھا کہ فرزانہ کی محبت جیت کر بھی منہ نے خفورہ کو قتل کیوں کیا در حقیقت وہ جان چکا تھا کہ خفورہ ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا شدید رقیبانہ جذبات کے تحت اس نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب انتظار فضول تھا شواہد چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ منہ مجھرے میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جس لڑکی نے منہ کا بھانڈا پھوڑا ہے وہ نہ صرف اس کی گہری رازنا تھی بلکہ دلی طور پر اس سے متنفر بھی تھی اس نے اپنے خط میں واضح طور پر اشارہ دیا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے بھائی کے خلاف کاروائی سے درہ کیا تو وہ اس خط کی ایک نکل میرے اعلیٰ افسران کو بھیجے گی اگر اس کے خط میں یہ دھمکی نہ بھی ہوتی تو بھی میں مجرم کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا یہ میرے کردار کی کڑی آسمائش تھی اور مجھے اس آسمائش سے گزرنا تھا میں تھانے سے فوراں گھر کی طرف روانہ ہوا گھر پہنچا تو پتا چلا کہ منہ غائب ہے میری بیوی نے بتایا کہ وہ سپہر کا گیا واپس نہیں آیا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ واپس آیا ہوگا دراصل میری بیوی بھام چکی تھی کہ میں اس کے بھائی کے خلاف کوئی کاروائی کرنے والا ہوں اس نے اسے مطلع کر دیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا میرے خود سے کی کوئی انتہا نہ رہی نہ جانے میرے موں سے کیا کیا نکلا وہ سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی میں اس کی مجبوری سمجھ رہا تھا وہ ایک اکلوتے بھائی کی بہن تھی لیکن وہ جذبات میں اپنا دوسرا رشتہ فراموش کر رہی تھی اس کا یہ رشتہ ایک ذمہ دار پولیس اہلکار سے تھا یہ میرا خانگی جھگڑا تھا اور شاید کارین کو اس سے دلچسپی بھی نہ ہو لہٰذا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہرال میرے سسرال والے اس معاملے میں کود پڑے اور انہوں نے جھگڑے کو سنگین تر بنا دیا ایک سسرالی رشتہ دار جو خود پولیس میں تھا اور میرا ہم منصب بھی اس معاملے کو بگاڑنے کا خاص سبب بنا اس نے کہا کہ نواز خان جان بوجھ کر کے اس خراب کر رہا ہے وہ باسانی منے کو مشکوک افراد کی فیرست سے خارج کر سکتا ہے اس پر صرف دیانت داری کا بھوت سوار ہے اس نے کچھ ایسے نکتے بیان کیے جن سے منہ بلکل بریز ذمہ ہو جاتا تھا اسی دوران اس کمنام لڑکی نے حسب تنبی ایک خط افسرانے بالا تک پہنچا دیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کمنام ہونے کے باوجود وہ ایسا مدلل خط تھا کہ اگر کسی اور انسپیکٹر کے خلاف ہوتا تو اس سے صفائی کا موقع دیے بغیر لائن حاضر کر دیا جاتا لیکن افسرانے بالا میرے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتے تھے اس پی صاحب نے مجھے ہیڈکوارٹر بلائیا اور بڑی نرمی سے بتایا کہ بھائی تمہارے خلاف ایک چھٹھی آئی ہے میرا ہندو سب انسپیکٹر بھی وہی موجود تھا میری آمد سے قبل اس سے بھی پوچھ کچھ کی گئی تھی وہ ایک کینا پرور شخص تھا مجھے توقع تھی کہ اس نے میرا دفاع کرنے کے بجائے ایک آدھ بات زیادہ ہی لگائی ہوگی وہاں جو گفتگو ہوئی وہ تقنیقی بحث کے زمرے میں آتی ہے میں اس کی تفصیل بیان کر کے واقعے کو طول نہیں دوں گا مختصر یہ کہ اس پی صاحب نے کہا انسپیکٹر نواز مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کے رشتے دار ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنا فرض پوری دیانت داری اور مہارت سے انجام دوگے بہرحال میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی بھینک اوپر تک پہنچ چکی ہے میں اس پی صاحب کی بات سمجھ رہا تھا ہر پیشے اور شعبے میں خیرخواہ اور بدخواہ موجود ہوتے ہیں میرے وہ ساتھی جو میری فرض شناسی کا ذکر تلخ الفاظ میں کیا کرتے ہیں افواس آزی کے سنیری موقع کو ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتے تھے ان کی آنایات سے یہ خبر افسران بالا کے کانوں تک پہنچ چکی تھی اور اب اس پی صاحب مجھے تنبیہ کر رہے تھے کہ نواز خان ذرا سنبھل کے میں ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور اس پی صاحب سے کہا سر آپ کو یہ وردی کبھی دھوکہ نہیں دے گی پھر سیلیٹ کر کے میں تیز قدموں سے باہر نکل آیا میری بیوی میرے سامنے بیٹھی تھی رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی وہ جانتی تھی میں اس کے پاس کیوں آیا ہوں میں اس سے شکیل عرف منہ کا پتہ پوچھنے آیا تھا مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ منہ کو اس نے بھیجائے اور وہ ہی اس کے ٹھکانے سے آگاہ ہے ایک عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا ایک طرف اس کا بھائی تھا جو مجرم تھا لیکن جس سے وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی جس کے پسینے پر وہ خون بہانے کو تیار رہتی تھی اور دوسری طرف اس کا شہر تھا جس کے چہرے پر ہمدردی اور رحم کا شائبہ تک نہیں تھا جسے صرف اپنے فرض سے غرص تھی اور جو اس کے بھائی کو فانسی کے تختے تک پہنچانا چاہتا تھا ہم دونوں کے درمیان کافی دیر ایک بوجل سی خاموشی حائل رہی پھر میں نے سنبل سنبل کر کہا منہ کا ملنا بہت ضروری ہے میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو گی یا مجھے اپنے دور پر اس کا پتہ چلانا ہوگا کیا کوئی تیسرا راستہ نہیں میری بیوی نے پوچھا نہیں میری بیوی نے اس وقت منہ کے بارے میں کچھ نہائیت جذباتی باتیں کی لیکن میرے پایا استقامت میں لگسش نہیں آئی میں نے اس سے کہا یوں آنسو بہانے اور گریہ زاری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وہ ملزم ہے اور اگر مجرم ثابت ہوتا ہے تو اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی چاہے وہ پھانسی ہو ہاں چاہے وہ پھانسی ہو اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا ان نظروں میں دنیا جہاں کی عورتوں کا دکھ سمٹ آیا تھا ان تمام عورتوں کا دکھ جو مردوں سے پیار کرتی ہیں سخت گیر باپوں سے خود غرص بھائیوں سے پیٹنے والے شہروں سے اور رات دیر سے لوٹنے والے بیٹوں سے وہ سب انہیں دکھ لیتے ہیں کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح ہاں ان تمام عورتوں کا دکھ اس کی آنکھوں میں تھا پھر اس نے کہا میں آپ کو اس کا پتہ دیتی ہوں لیکن اس کے بعد میں کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی میں نے بیوی سے اس کے بھائی کا پتہ پوچھا اور ایک چاپا مار پارٹی کے ساتھ روانہ ہو گیا ملزم کو ایک گاؤں سے گرفتار کیا گیا میری بیوی نے اسے اپنی ایک مو بولی بہن کے پاس بھیج دیا تھا گرفتاری کے دوران کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا سوائے اس کے کہ جب ہم منہ کو گرفتار کرنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک پہلوان نماز شخص نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا بہرحال تھوڑی سی کوشش سے اسے قابو کر لیا گیا یہ شخص اس عورت کا خاون تھا جس نے منہ کو پناہ دے رکھی تھی منہ کو عدالت میں پیش کر کے میں نے ریمانڈ لے لیا بعد ازان تین چار روز میں چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا اپنی طرف سے میں نے فرض نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ملزم کے خلاف شہادتیں کافی مضبوط تھی سیشن سے اسے سزائے موت ہوئی ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی مقتول پارٹی بھی پورا زور لگا رہی تھی امید نہیں تھی کہ سزا میں تقفیف ہو سکے گی میری بیوی اسی روز اپنے گھر واپس چلی گئی تھی جس روز میں نے ملزم کا چالان مکمل کیا تھا سسرالی عزیزوں کی طرف سے مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں لیکن میں اپنے کام میں جتا رہا میں جانتا تھا کہ سچ پروں اور سچ کو آنچ نہیں اس واقعے کو تقریباً ڈیر برس گزر گیا حالات جوں کہ توں رہے وہ گرمیوں کی ایک تاریخ رات تھی اداس اور حفظ زدہ میں نو بجے کے قریب گھر آیا ہوتل کے پکی ہوئے کھانے کو دوبارہ گرم کیا چند لکویں لیے پھر خود ہی چارپائی بچھائی اور لیٹنے کی تیاری کرنے لگا اس وقت دروازے پر دستک ہوئی میں نے وہی سہن سے آواز دے کر کہا دروازہ کھلا ہے آجا آنے والا ایک دربیانی عمر کا سکھ تھا کسی گھر کا نوکر دکھائی دیتا تھا اس نے ستھ سری اکال کر کے کہا تھانے دار صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بلائیا ہے ڈاکٹر مہتا نے ان کی حالت بہت خراب ہے وہ ہسپتال میں میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج شام سائیکل پر آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا انہیں سخت چھوٹے آئی ہیں وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں اور تاقید کیے کہ میں آپ کو لے کر آؤں میں تھکا ماندہ آیا تھا لیکن نہ جانے جی میں کیا آئی کہ اس کے ساتھ چل دیا اسپتال میتا کے پاس پہنچا تو وہ پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا لاری نے ٹکر ماری تھی ٹانگو اور چھاتی پر شدید چھوٹیں آئی تھی خون اور گلوکوس لگاوا تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت بار بار خراب ہو جاتی ہے آپ جلدی سے بات کر لیں میں میتا کے پاس پہنچا تو وہ پہچان کر پھیکے سے انداز میں مسکرائیا کہنے لگا اسپیکٹر صاحب کرسچین لوگ اعتراف گناہ کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں میں بھی آپ کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اس کی آواز دھیمی تھی میں سٹول پر بیٹھ کر آنگے کو جھک گیا وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا میں اسی طرح جھکا رہا اور وہ بولتا رہا قریبہ نصف گھنٹا گزر گیا بیچ بیچ میں میں نے کچھ سوالات بھی کیے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے آج سے ڈیڑھ برس پہلے مہتا سنگھ نے خفورے کے قتل میں جو گواہی دی تھی وہ جھوٹی تھی ایسے معتبر شخص نے یہ جھوٹ کیوں بولا اس کا جواب یہ تھا کہ اس سے اس گواہی پر مجبور کیا گیا تھا واقعہ کچھ یوں تھا کہ خفورے کے قتل سے کوئی دو ماہ پہلے ڈاکٹر مہتا ایک نوجوان لڑکی کے چکر میں پھنس گیا تھا یہ برکہ پوش لڑکی گرم اور سنسان دوپہر کو اس سے دوائی لینے آئی مہتا سنگھ اکیلا تھا وہ لاکھ بھلا مانس اور ادھیڑ مرسا ہی بہرحال ایک مرد تھا لڑکی نے اسے ایسے ناس نخرے دکھائے کہ وہ طبیعت پر قابو نہ رکھ سکا اس نے لڑکی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو وہ برا مان گئی اور اٹھ کر چل دی ڈاکٹر مہتا کچھ دن اپنے کیے پر پشے مان رہا پھر ایک روز اسے لڑکی کا خط ملا اس اوصلہ ابسا خط نے ڈاکٹر مہتا کی شوق کو بھڑکایا ان دونوں کے درمیان خطوں کے تابت شروع ہو گئی تنہائی کے چند لمحے میسر ہوئے اور ڈاکٹر مہتا اس کے قریب پہنچا اس لمحے اس پر انکشاف ہوا کہ بھرکے میں عورت نہیں بلکہ مرد ہے وہ بری طرح چونک کر پیچھے ہٹا ایک مردانہ کہکہ سنائی دیا اور بھرکہ پوش ڈاکٹر مہتا کو حیرانوں پریشان چھوڑ کر دکان سے نکل گیا اس کے بعد مہتا کو جو خط ملا وہ سرہ سر ایک بلیک میلر کا خط تھا اس میں ڈاکٹر کا مزاق اڑایا گیا تھا اور بھانڈا پھوڑنے کی دھمکیاں دی گئی تھی ڈاکٹر نے اپنے طور پر بلیک میلر کا کھونج لگانے کی کوشش کی لیکن یہ جان کر اسے مایوسی ہوئی کہ جس پتے پر وہ خط لکھتا تھا وہاں کوئی بنگالی قرائدار رہتے تھے جو مکان چھوڑ کر جا چکے تھے پھر ایک دن ڈاکٹر کو بھرکہ پوش لڑکے کا طویل خط پہنچا اس میں اسے مسکورہ گواہی پر مجبور کیا گیا تھا ڈاکٹر بال بچے دار آدمی تھا گلی محلے میں اس کی عزت تھی وہ بدنامی کے خوف سے کانپ گیا بلیک میلر نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد اسے تنگ نہیں کرے گا بہت سوچ بچار کے بعد ڈاکٹر نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ کیا میں نے ڈاکٹر کا پورا بیان غور سے سنا حالات ایک پورسران رنگ اختیار کر گئے تھے اس پورے واقعے میں ایک بھرکہ پوش ملوث دکھائی دیتا تھا اور پھر وہ لڑکی جس نے مجھے گمنام خط لکھا تھا کہیں وہ بھی تو لڑکا نہیں تھا میرا ذہن آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ منہ کو منظم طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے ایک بے قراری سی میرے رگ و پے میں اتر گئی میں نے ڈاکٹر میتہ سے چند اور ضروری سوالات پوچھے اور ہزبتال سے نکل آیا میں نے ڈاکٹر میتہ کو موصول ہونے والے خطوں کی تحریر کا گمنام لڑکی کے خط سے مواصنہ کیا اور انکشاف ہوا کہ دونوں تحریریں ایک ہیں اب مسئلہ یہ تھا کہ اس پورکہ پوش لڑکے کا سراخ کیسے لگے جس نے پہلے ڈاکٹر میتہ کو اپنے دام میں پھسایا تھا اور پھر مجھے خط لکھ کر منہ کے خلاف شہادتیں فراہم کی تھی میں نے ایک بار پھر نائے سرے سے تفتیش شروع کی خفورے کے تمام دوستوں سے فردن فردن پوچھ کچھ کی شاید میں بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر میتہ زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا تھا میں نے اپنے سب انسپیکٹر کو ہدایت کی کہ وہ علاقے میں کسی ایسے نوجوان کا سراخ لگائے جسے عورتوں جیسا حلیہ بنانے کا شوک ہو اور خاص طور پر خفورے کے ملنے جلنے والوں میں ایسے لڑکے کو تلاش کرے میں نے ان بنگالی قرائداروں کا سراخ لگانی کی کوشش بھی کی جن کے پتے پر بھرکہ پوش لڑکے کے خطوط آتے تھے اس سلسلے میں چند بنگالیوں کو گرفتار بھی کیا گیا لیکن مطلوبہ لوگ ہاتھ نہیں آئے آپ میری بے قراری کا اندازہ خود لگا سکتے میری تفتیش کی بنیاد پر ایک بے گناہ کو فانسی ہونے کا خطشہ تھا اور وہ بے گناہ میرا نہائیت قریبی عزیز تھا ان دنوں مجھے کھانے پینے کا ہوش تھا نہ آرام کا بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اس گتھی کا کوئی سراخ ہاتھ لگ جائے تلاش بسیار و سخت کوشش کے باوجود میری تفتیش کی کشتی کسی کنارے پر نہیں لگی آہستہ آہستہ مجھ پر مایوسی غالب آنے لگی پھر شاید میں حمد ہار کے کوشش ترک کر ہی دیتا کہ ایک صبح میرے لیے کامیابی کی نوید لے آئی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ستمبر کی پہلی تاریخ تھی رات کو مسلہ دھار بارش کے بعد نرم دھوپ گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی تھی میں دو سپائیوں کے ساتھ پیدہ لی تھانے کی طرف جا رہا تھا دفتن نے ایک لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا اس نے سیاہ بھرکہ پہن رکھا تھا اور تیزی سے سڑک کے کنارے جا رہی تھی اس کی چال میں مجھے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی نسوانیت اور لچک محسوس ہوئی جیسی آپ نے بھی ہیجڑوں میں دیکھی ہوگی ہلکے سے شک کے تحت میں نے لڑکی کا پیچھا شروع کر دیا وہ اپنے تاکب سے بے خبر چلتی رہی اور آخری لڑکیوں کے سکول کے سامنے پہنچ گئے میں نے دیکھا کہ لڑکیاں اپنے مخصوص یونیفارم کی بجائے رنگ برنگے کپڑوں میں نظر آ رہی تھی دراصل اس دن سکول کے اندر کوئی میلا تھا لڑکیاں تیزی سے چلتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی وہ لڑکی بھی ان میں شامل ہو کر اندر پہنچ گئے میں گیٹ پہ پہنچا چوکیدار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا سکول کے وسیع آہاتے میں شامیانے لگے تھے لڑکیاں عورتیں بچے اور بچیاں کسید تعداد میں دکھائی دے رہے تھے میں نے مطلوبہ لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ حجوم میں گم ہو چکی تھی میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی تھی اتنے میں سکول کی ہیڈ میسٹریس بھی دروازے پر آ گئی میں نے اس پر اپنا شک ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لڑکیوں میں کوئی بھرکا پوش مرد گھس گیا ہے فربا اندام ہیڈ میسٹریس کے چہرے پر حراس دکھائی دینے لگا وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آہاتے میں آ گئی سکول کی لڑکیوں نے ایک باوردی پولیس والے کو اپنے قریب دیکھا تو شوخی پر اتر آئی بڑی عمر کی کچھ تیز ترار لڑکیوں نے آوازیں بھی کسے ایک آواز آئی فلان استانی کا شہر ہے ایک نے کہا یہ چوری کی گائے ڈھونڈنے آئے ہیں بہن راستہ بھول گئے ہیں ہیڈ میسٹریس نے لڑکیوں کو ڈانٹا میں نے غور سے لڑکیوں کے چہرے دیکھے کچھ اندازہ نہ ہوا ہیڈ میسٹریس نے تمام لڑکیوں کو حکم دیا کہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں لڑکیاں اکٹھی ہو گئیں عورتیں اور بچے بھی ان میں موجود تھے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا شاک غلط نکلا اور ان میں کوئی بھرکہ پوش مرد نہ ہوا تو یہ میرا مزاق اڑانے سے باس نہیں آئیں گی دفتن میری نگاہ ایک شامیانے کی طرف اٹھ گئی ایک سٹال کے اکب میں سیاہ بھرکے کی جھلک دکھائی دی تھی میں نے انگلی سے اس طرف اشارہ کر کے ایک استانی کو اطلاع دی میری انگلی اٹھنے کی دیر تھی کہ سٹال کے اکب سے ایک بھرکہ پوش برامد ہوا اس نے شلانگ لگا کر کاؤنٹر پارک کیا اور تیزی سے مخالف سمت میں بھاگا لڑکیوں کی چیخیں کورس کی صورت میں بلند ہوئی میں ان کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا تیزی سے مجرم کی طرف لپکا وہ بھرکے سمیت سرپٹ دوڑتا ہوا بیرونی دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا پھر اس نے کسی چمگادر کی طرح چھلانگ لگائی اور منڈیر تھام لی لیکن اس سے پہلے کہ وہ زور لگا کر اوپر چڑھتا میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے جب دیکھا کہ میں اسے فرار نہیں ہونے دوں گا تو اس نے منڈیر چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی زمین پر گرتی وہ سیدھا کھڑا ہوا پھر اس نے بھرکے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک گراری دار چاکو نکال لیا الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے چاکو کھولا چاکو کی آواز سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی لڑکیوں اور عورتوں کی دبی دبی چیخیں بھی سنائی دیں اتفاقاً اس وقت میرے پاس ریوالور نہیں تھا لمبے پھل کا چاکو ہاتھ میں لیے بھرکا پوش نہائیت خوفناک لگ رہا تھا اور کچھ کچھ مزاکہ خیز بھی ایک ہاتھ سے اس نے نکاب الٹا اور اپنی حراسہ نگاہیں میرے چہرے پر جمع دی میں اس چہرے کو اچھی طرح جانتا تھا آپ بھی جانتے ہوں گے لیکن یقین کریں اس وقت میں بالکل نہ پہچان سکا وہ ہو بہ ہو ایک بنی سمری دوشیزہ دکھائی دے رہا تھا صرف بخور دیکھنے سے ہی اس کی داڑی کی نیلاہٹ محسوس کی جا سکتی تھی میں سوچنے لگا اس شخص نے شامیانے میں گھس کر غلطی کی تھی اگر یہ لڑکیوں کے درمیان رہتا تو بھی شاید اسے مشکل سے ہی پہچانا جاتا میں نے نہائیت موتات انداز میں بھرکا پوش کے چاکو پر نگاہیں جمع دی مد مقابل کے انداز سے صاحب ظاہر تھا کہ وہ کوئی ماہت چاکو زن نہیں ہے مجھے پورا یقین تھا کہ جس لمحے اس نے مجھ پر وار کیا اسی وقت وہ گرفتار ہو جائے گا لیکن وہ ایک چالاکی دکھا گیا مجھ پر حملہ آور ہونے کی بجائے اس نے اچانک دوڑ لگا دی لڑکیوں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو چختی چلاتی ہوئی بھاگیں میں پوری رفتار سے اس کے تاقب میں تھا وہ بیرونی دروازے سے نکل جانا چاہتا تھا بیرونی دروازے سے چند گزے در میں نے اس پر چھلانگ لگائی میرے ہاتھ اس کی کمر پر پڑے اور وہ میرے بوش تلے دور تک گھسٹتا چلا گیا لیکن پھر بے حد پھرتی سے اس نے کروٹ بدلی اور چاکو کا وار میرے چہرے پر کیا استراری طور پر میری گردن پیچھی کی طرف جھکی اور ایک برک سی آنکھوں کے سامنے لہرا گئے چاکو میری آنکھوں سے ایک انچ کے فاصلے سے گزر گیا اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا میں نے اس کی کلائی تھام لی اب صورتحال یہ تھی کہ وہ بنی سمری بھرکہ پوش جالی حسینہ چاروں شانے چت زمین پر پڑی تھی میں اس کے سینے پر سوار تھا اور اس کی دونوں کلائیاں میری گرفت میں زمین سے لگی ہوئی تھی وہ اب بھی پیٹ کے زور سے مجھے اچھالنے کی کوشش کر رہا تھا سکول کا پتھان چوکی دار خانہ خراب کا بچی خانہ خراب کا بچی کو کارتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا اس نے لاتھی کا بھرپور وار اس کے سر پر کیا لڑکا کراہا چاکو پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی میں نے ایک چھٹکے سے اسے غیر مسلح کر دیا آپ یہ سننے کے لیے بیچین ہوں گے کہ سکول میں گرفتار ہونے والا ملزم کون تھا کارین وہ ملزم تھا ابرے ہوئے رکساروں والا منظور وہی منظور جو خفورے کا رازدان تھا جس سے غفورہ فرزانہ کو خط لکھواتا تھا اپنی تفتیش کے دوران مجھے سب سے کم شک اسی لڑکے پر پڑا تھا لیکن آخر میں وہی اصل مجرم نکلا اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے ابھی تک اس نے ایک والے جرم نہیں کیا تھا وہ اس بات پر مصر تھا کہ غفورے کو کسی نے قتل نہیں کیا اس نے خودکشی کیے اور وہ اس حقیقت کا ایک ٹھو ثبوت بھی فراہم کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد خفورے کا درسی باپ وہ ثبوت لے کر تھانے پہنچ گیا ایک دو معزز افراد بھی اس کے ساتھ تھے یہ ثبوت ایک کاخص کی صورت میں تھا اور ان لوگوں نے منظور کی نشاندہی پر حاصل کیا تھا اس کاخص پر مقتول خفورے کی اپنی تحریر میں چند سطور لکھی تھی وہ کچھ یوں تھی یہ رکا میں اپنے پورے ہوشوں حواس کے ساتھ اپنی مرزی سے لکھ رہا ہوں اپنی موت کا ذمہ دار میں خود دوں میرے بعد کسی پہ الزام نہ آئے کسی کی محبت نے جینا مشکل کر دیا ہے پیوفائی کا دکھ اور برداشت نہیں ہوتا نیچے دو شیر لکھی ہوئے تھے آخر میں لکھنے والے کا نام تھا خفور احمد بکلم خود تاریخ بھی درج تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ رکا خفورے نے موت سے تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا تحریر ہو بہو خفورے کی دوسری تحریر سے ملتی تھی اگر دیکھا جائے تو اس رکے کی موجودگی میں خفورے کی خودکشی ثابت ہو جاتی تھی واقعی منظور نے ایک اہم ثبوت مہیا کر دیا تھا لیکن میرے لئے اس ثبوت کی کوئی اہمیت نہیں تھی میں اس معاملے کی تیہ تک پہنچ چکا تھا نہائیت لاپروائی سے میں نے کاخص کا وہ ٹکڑا زمین پر پھینک دیا منظور کے وارثوں کے چہرے تاریخ ہو گئے منظور بھی پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا منظور تم ایک میٹرک پاس ذہین لڑ گئے ہو لیکن تم نے اپنی ذہانت کا استعمال نہائیت غلط طریقے سے کیا مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے جس میں شاعر کچھ اس قسم کی باتیں کہتا ہے کہ ایک تو میرا انداز بیان اور اوپر سے اس پری چہرہ کا ذکر نتیجہ یہ ہوا کہ جو میرا رازدان تھا وہی رکیب بن گیا منظور تم دراصل فرزانہ کے تیسرے عاشقوں خفورے کے خط لکھتے لکھتے تم خود بھی فرزانہ کے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے تمہاری محبت دوسرے دونوں دوستوں کی نسبت خاموش لیکن شدید تھی تم دل ہی دل میں فرزانہ کو حاصل کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے فرزانہ تمہیں بھائی جان کہتی تھی اور اپنے خطوں میں تمہاری خیر خیریت بھی تریافت کیا کرتی تھی کبھی کبھی تمہیں شک ہوتا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے لیکن تمہاری یہ محبت منہ اور خفورے کی موجودگی میں پروان نہیں جڑ سکتی تھی آخر قدرت نے تمہیں ایک سنیری موقع دیا خفورے اور منہ کے درمیان فرزانہ سے ملاقات کی شرط لگی اور تمہیں پتا چلا کہ منہ شرط جیت گیا ہے تم نے ایک منصوبہ بنایا تمہیں معلوم تھا کہ آج یکل منہ لڈو لے کر خفورے کے پاس آئے گا اور خفورے کو کامیابی کی خبر سنا کر افسردہ کرے گا تم نے خفورے کا رازدار بن کر اسے مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ اپنی خودکشی کا ڈراما رچائے تم نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ہلکا سا زہر لا دیتا ہوں تم تھوڑی مقدار میں کھا لینا میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع دوں گا وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تمہاری خودکشی کا ڈراما بھی کامیاب رہے گا اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچے گا فرزانہ کو جب تمہاری محبت کی شدت کا علم ہوگا تو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گی غفورہ تمہاری باتوں میں آ گیا تم نے اچھی طرح سوچی سمجھی سکیم کے تحت اپنی بہن کے سیاہ بھرکے میں کچھی آبادی کا رخ کیا دراصل تمہیں لڑکیوں کا بھیس بدلنے کی عادت ہے ڈاکٹری زبان میں سے ذہنی مرس بھی کہا جا سکتا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ تم اچھے بھلے مرد ہو بند کمرے میں گھس کر عورتوں کی طرح بناو سنگار بھی کرتے ہو بہرحال یہ ایک علاہدہ کہانی ہے تم بہن کا بھرکہ پہن کر کچھی بستی پہنچے وہاں سے زہر خریدا پھر حلوائی مختار سے لڈو خریدے اور ان میں زہر ملایا اس کے بعد تم رات کا انتظار کرنے لگے حسب توقع اس رات تمہارے جانے کے بعد منہ خفورے سے ملنے آیا کچھ دیر خفورے کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا تم دوبارہ خفورے کے پاس پہنچے تاکہ خودکشی کے ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دیا جائے دراصل تمہیں انتہائی مولک زہر خرید کر لائے تھے اور تمہارا منصوبہ خفورے کو قتل کرنے کا تھا سب سے پہلے تم نے خفورے سے خودکشی کی تحریر لکھوائی جو تم اب میرے سامنے پیش کر رہے ہو اگر منہ خفورے کے قتل کا ملزم نہ بھی ٹھیرتا تو بھی تم اس قتل میں نہیں پھنس سکتے تھے کیونکہ تحریر تمہارے پاس تھی اور تم کسی بھی مناسب وقت پر اسے پولیس کی نظروں کے سامنے لا سکتے تھے اس وقت بھی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا کہ یہ تحریر تم نے اب تک کیوں چھپائی بہرال تحریر لکھانے کے بعد نہائیت صفاقی سے تم نے خفورے کو وہ زیریلے لڈو کھلا دیئے خفورے پر غشی تاری ہونے لگی تو اس نے تمہاری مندیں کی کہ کسی کو بلاؤ تم بیٹھک سے نکل آئے اور باہر سے کنڈی چڑھا دی خفورہ اندری تڑپ تڑپ کر مر گیا جب تمہیں یقین ہو گیا کہ جگری دوست تم سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے زندہ نہیں رہا ہوگا تو تم دوبارہ اندر داخل ہوئے وہاں سے زیریلے لڈو اٹھائے اور اس کے ساتھ ساتھ منہ کے لائے ہوئے لڈو بھی اٹھا لئے منہ کے لائے ہوئے لڈو تم اپنے گھر لے گئے جبکہ زیریلے لڈو تم نے میرے گھر کے پچھوارے پھینک دیئے اس سے اگلے روز تم نے لکھائی بدل کر دو خط لکھے ایک مجی اور دوسرا ڈاکٹر مہتا کو تم نے ڈاکٹر مہتا کو مجبور کیا کہ وہ منہ کے خلاف گواہی دے اس طرح تم نے ایک تیر سے دو شکار کیے منہ جیل پہنچ کیا اور غفورہ قبر میں تمہارا منصوبہ بہت کامیاب تھا منظور اگر تین ہفتے پہلے کچیری روڈ پر ایک حادثہ نہ ہوتا اور ڈاکٹر مہتا اسپتال میں نزائی بیان نہ دیتا تو قانون کے ہاتھ کبھی تمہاری گردن تک نہ پہنچ سکتے میری تقریر ختم ہوئی تو منظور کے رخصاروں پر موت کی زردی کھڑ گئی اور اس کے لوائکین کی چہرے لٹک گئے میں اب اس کہانی کو مختصر کرتا ہوں ہائی کورٹ نے میرے برادرے نسبتی شکیل اور منہ کو باعثت بری کر دیا منظور کے خلاف دوسرے الزامات کے علاوہ دفعہ تین سو دو کے تحت کیس درج ہوا سیشن کورٹ سے اسے سزائے موت ہوئی لیکن بعد ازاں ہائی کورٹ نے اس کی کم عمری کے پیش نظر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا حالانکہ اس نے جس صفاقی سے دوست کو موت کے گھاٹ اتارا تھا میری خواہش تھی کہ اس کی سزا بھر قرار رہتی اس کہانی کا ایک کردار فرزانہ تھی وہ ایک نہائید حسین اور پرکشش لڑکی تھی لیکن خراب کردار کی وجہ سے اسے اچھا رشتہ نہیں ملا اپنی خاندان کے ایک ساملے سے لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی منہ دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا اس کہانی کا ایک کردار میری بیوی بھی تھی اس نے اہد کیا تھا کہ کبھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی گی لیکن اپنے زندہ سلامت بھائی کی صورت دیکھ کر جہاں اس کی آنسوں نے زبط کے بندن توڑے وہاں اس کا اہد بھی ٹوٹ گیا یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جھا رہے خوش رہے شادو حباد رہے ہستے مسکراتے رہے اور اگر میری سنائی ہوئی کہانیاں آپ کو پسند آئیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ اللہ نگے بان